کورس سائنسز پنجاب کے تحر دیویجنل کوچز کا تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہو گیا اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آسف تفیل نے تمام دیویجنل کوچز میں سیٹفیکیٹ تقسیم کیے اس موقع پر انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل چاند پروین، چیف انسٹرکٹر حفیظ بھٹی، انسٹرکٹر شاہستہ قیسر ساجد علی، ڈریکٹر یوتھ افیرز رانہ ندیم انجم اور ڈپٹی ڈریکٹر عطاو وہمان بھی موجود تھے کورس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی سپورٹس پنجاب نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس سائنسز پنجاب کے پہلے بیچ کو جدید تربیت حاصل کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں تمام کوچز نے جو علم حاصل کیا وہ آگے پھیلائیں، نئے کھلاری سامنے لے کر آئیں کھلاریوں کو سپورٹس کی تربیت دیں، مختلف کلپس، کمیونٹی اور علاقوں میں کھلاریوں کو جدید تقنیق سکھائیں زیادہ سے زیادہ ایونس کروائیں اور کھلاریوں کی تقنیقی خامیات دور کریں ڈاکٹر عاصف طفیل نے مزید کہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس سائنسز پنجاب کے پہلے بیچ میں شرکہ نے ایک ہفتے تک کھیلوں کی دنیا کے بہترین پروپیشنل سے تربیت حاصل کی اس کا دوسرا بیٹ جنوری میں آئے گا تربیتی پروگرام کے آخری روز ڈاکٹر عصد عباس شاہ نے اپنے تربیتی لیکچر میں ڈوپنگ کی وجوہات اور اس کی مذر اصرات کے بارے میں اگاہی فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ڈوپنگ کھیلوں کی دنیا میں ایک سنگین جرم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جو نہ صرف کھلاری بلکہ اس ملک کی بدنامی کا باعث بھی ہے لہٰذا ہمیں اس جانب خصوصی توجہ دے کر نوجوانوں کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈوپنگ کے روک تھام میں کوچز کا کردار سب سے اہم ہے لہٰذا ڈوپنگ کے حوالے سے ان کی تربیت کرنا بھی نہایت ضروری ہے تقریب کے آخر میں تمام کوچز نے ڈی جی سپورٹس پنچاب کو شاندار تربیتی پروگرام کے انعقات پر خراجت نے سین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج سے پہلے اس کا تربیتی پروگرام کبھی نہیں کروایا گیا امید ہے یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا